بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی دلچسپ کہانیاں بروقت ملتی رہیں ابھی آدھی رات بھی نہیں ہوئی تھی جب مجھے میری ٹانگوں پر وزن محسوس ہوا جس سے میری آنکھ کھل گئی میں نے دیکھا کہ ایک عجیب سی شکل کا بچہ میری ٹانگوں پر بیٹھا مسکرہ رہا ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور بیٹھ گیا مجھے لگا میری ٹانگوں سے ایک جان نکل جائے گی میں درد سے کر رہ کر رہ گیا میں ان پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا ان کے جہرے بہت بیانک تھے سارا جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا میری چہرے پر درد دیکھ کر وہ کچھ دیر بعد خود ہی اتر گئے یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے یہ قصہ کافی پرانا ہے جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا میری دادا جان اکثر ہمیں یہ کہانی سناتے تھے جو ایک دم سچی تھی اور ان کی آنکھوں دیکھی تھی اور یہ کہانی سناتے وقت دادا جان کے چہرے اور آنکھوں پر وحشت ہی وحشت نظر آتی وہ اکثر وہ جذبات کے دھارے میں بہتے ہوئے کانپنے لگتے ہیں میرا نام انس ہے میری دادا جان اسفند یار شاہ تھے ہم ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں میری دادا بہت نیک انسان تھے اکثر لوگ ان سے دم درود کروانے آتے دادا جان ان کو دم درود کر دیتے تھے انہیں مختلف وظیفے پڑھنے کو دیتے اور نماز کی پابندی کا کہتے دادا جان بہت محبت اور خلوص سے بیماروں کو پانی دم کر کے دیتے اور وہ لوگ فوراں تندرست ہو جائے کرتے اللہ تعالی نے دادا جان کے ہاتھ میں شفا دی تھی دیکھتے ہی دادا جان کے نام کی دھوم دور دور تک ہونے لگی لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے اپنے مسائل حل کروانے اور خوش ہو کر جاتے بیماروں کا علاج وہ روحانی طریقے سے کرتے تھے بہت مطمئن ہوتے تھے لوگ ان کے پاس مگر ایک بار کچھ ایسا ہوا جو کافی حیران کن تھا دادا جان اس بات کو کبھی نہیں بھولے یہی وجہ تھی کہ ان کی زبان پر اکثر یہ قصہ رہتا تھا دادا جان کی زبانی قصہ کچھ یوں ہے کہ میں اسفنگ یار شاہ ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور شروع سے ہی میرا رجحان مذہب کی طرف تھا میرے والدین بھی نامی گرامی پیر تھے اور میں بھی روحانیت کا علم حاصل کرنا چاہتا تھا اور پھر میں نے کیا بھی جب میں جوان ہوا تو ہر چیز میں مہارت رکھنے لگا میرے والد مجھ سے بہت خوش تھے میری شادی کے بعد میری بیوی نے کبھی مجھے لوگوں کی مدد کرنے سے نہیں روکا اور نہ ہی کبھی مجھ سے ناراض ہوئی جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تب میرے بچے جوان ہو گئے تھے اور ایک دن اچانک میری بیوی کبھی انتقال ہو گیا اب میں سارا دن حجرے میں بیٹھا رہتا لوگوں کے مسائل سنتا اور ان کا حل بتاتا ان کی مدد کر کے مجھے بہت خوشی ہوتی تھی کہ میں لوگوں کے کام آتا ہوں اور ان کے مسائل حل کرتا ہوں میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار تھا کہ اس سے مجھے اپنے مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کر دیا لوگ دور دور سے میرے پاس آتے تھے میں اپنے رب کی رضا سے ان کی مدد کر دیا کرتا تھا اور بعد میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا مجھے پیسی کی لالس نہیں تھی میں کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا پھر بھی لوگ پیار سے توفے تہائف اور پیسے وغیرہ خود ہی زبردستی رکھ جاتے جس پر میں انکار کرتا مگر وہ اپنی خوشی کہہ کر چلے جاتے اور میں خاموش ہو جاتا ایک دن میں اپنے حجرے میں بیٹھا تھا مختلف لوگوں سے گھرا ہوا تب اچانک میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اور ایک عورت بہت دیر سے کونے میں بیٹھے مجھے دیکھے جا رہے ہیں پر قریب نہیں آئے میں نے دیکھ رہا تھا جب ہولے ہولے لوگوں کا رشت کم ہوتا گیا میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ مجھ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں جب تمام لوگ چلے گئے تب میں نے ان کو اپنے قریب بلایا بیٹھیں کیا پریشانی ہے آپ کو میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں میرے پوچھنے پر دونوں ایک دوسری کی طرف دیکھنے لگے پھر وہ مرد بولا پریشانی نہیں ہے سائی عذاب کہیں عذاب ہمارے خاندان پر کئی سالوں سے عذاب نازل ہو رہا ہے جب سے ہم لوگ نقل مکانی کر کے اپنے آبائی گاؤں چھوڑ کر اس جگہ منتقل ہوئے ہیں تب سے ایک پل کا سکون نہیں ہوا آرام نہیں دیکھا وہ آدمی بہت پریشانی سے بولتا جا رہا تھا اور بہت ڈرہ ہوا محسوس ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے بات کچھ بہت بڑی ہے کیسا عذاب آپ ذرا وضاحت کریں گے اللہ تو بڑا رحمان ہے وہ اپنے بندوں پر عذاب نہیں کرتا ان کے عامال ہی ایسے ہوتے ہیں جو ان کے لئے باعث سے عذاب بن جاتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کے مسئلے کا حل میرے پاس ہوگا اللہ تعالی مجھے آپ کی مدد کا وسیلہ بنائے جس سے میں آپ کی مدد کر سکوں اور آپ کی پریشانی کم ہو میں نے آرام آرام سے کہا آپ اپنا مدہ بتائیں آپ میں نے ان سے کہا سائی میرا نام اصغر ہے ہم اپنے گاؤں میں رہتے تھے وہاں خوش و خورم زندگی گزار رہے تھے پھر وہاں کے ذمہ دار نے چھوٹی سی بات پر ہمیں اپنے خاندان سمیت گاؤں بدر کر دیا ہم اپنے خاندان سمیت ہجرت کر کے آئے اور اب پچھلے دس سال سے اس جگہ قائم پسیر ہیں اور پچھلے دس سال سے اس عذاب میں مبتلا ہیں ہمارے خاندان میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جنات کا بچہ ہوتا ہے ہم پیدا ہوتے ہی اسے کچھرے کے ڈھیر میں پھینک آتے ہیں اور جیسے ہی کچھ وقت گزرتا ہے وہ بچے پھر سے واپس اپنے پیروں پر چل کر آ جاتے ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر رہنے لگتے ہیں ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے بلکل انسانوں کی طرح رہتے ہیں پر ہمارے گھروں پر ان کا قبضہ ہے ہم ان کو کچھ کہنے ہی سکتے ورنہ وہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں کافی پیر بابا وغیرہ کو یہ احوال بتایا پر کوئی پاس آنے کو تیار نہیں سب ڈر جاتے ہیں اور آنے سے انکار کر دیتے ہیں ہم اپنی آخری امید آپ سے لگا کر آپ کے پاس آئے ہیں امید ہے آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے وہ ایک آس سے مجھے دیکھتا ہوا بولا میں ان کی بات سن کر حیران رہ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ جنات کے بچے انسانوں کی کوک سے پیدا ہوں بات بہت ہی حیران کن اور عجیب تھی میں کچھ دیر سوچنے لگا پھر فیصلہ کیا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں مگر میں کچھ دن خاموشی سے آپ کے گھر آپ کا مہمان بن کر رہوں گا اور اس سارے مسئلے کا خاموشی سے معاینہ کروں گا اور پھر اس کا حل نکالوں گا میری بات سن کر وہ خوش ہو کر دعائیں دیتے چلے گئے اور میں سارے معاملے کے بارے میں سوچتا رہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ ان سب نے جو اتنا بھیانک اور سخت عذاب نازل ہوا ہے ان پر یہی سوچتے سوچتے میں سو گیا تحجد کے وقت آنکھ کھلی اور نماز پڑھنے لگا یا اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا نہیں یا اللہ ان کی مدد کر اور ان کی پریشانی دور کر دعا کرتا میں اٹھ گیا تلاوت کرنے کے بعد فجر کی نماز ادا کیا اور باہر چلا گیا جب میری بیٹے نے مجھے تلا دی تو میں باہر آیا جہاں وہ اسکر نامی آدمی میں انتظار میں کھڑا تھا من اپنا ضروری سامان جس میں کلام پاک کچھ مسلون دعائیں اور کچھ کتابیں وغیرہ تھی اٹھا کر اس آدمی کے ہمراہ روانہ ہو گیا یہ علاقہ کافی دور گھرے جنگل کے قریب واقع تھا آس پاس کوئی عبادی نہیں تھے بلکل ویران جگہ تھی اصغر نے بتایا کہ ہم لوگ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر ان کو بیش کر گزارہ کرتے ہیں جیسے ہی میں اس جگہ پر پہنچا جس میں یہ لوگ آباد تھے وہاں ہونے سے جنات کے بچے یہاں وہاں گھوم رہے تھے اور وہ تعداد میں بڑے زیادہ تھے میں ان کے نزدیک سے گزرتا تو وہ حیران ہو کر مجھے دیکھتے اور میرے پیچھے چلنے لگے جب تک میں اصور کی جھومپڑی تک پہنچتا میرے پیچھے سارے جنات کے بچوں کی قطار لگ گئی تھی سب میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے عجیب انداز میں شور کر رہے تھے ان کی آوازوں سے ایک دم میرے کان دکھنے لگے میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا نام کا ورد کرتا جا رہا تھا جب میں اصغر کی جھومپڑی پر پہنچ اور چار پائی پر بیٹھ گیا سب جنات کے بچے مجھے گھیرنے لگ گئے میرے بالکل قریب آ کر میرے موں کو خوڑ سے دیکھنے لگ مجھے چھو کر دیکھنے لگے جیسے میں ان کے لیے کوئی عجوبہ ہوں وہ عجیب انداز میں مجھے دیکھتے کچھ باتیں کر رہے تھے مہرس سے انہیں دیکھتا رہا جب اصغر وہاں آیا یہ میرا مہمان ہے تنگ مت کرو اسے اصغر بولے تب کافی دیر بعد وہ سب خود بخود ادھر ادھر چلے گئے مہران سا ان کی حرکات و سکنات کا بہت جائزہ لے رہا تھا دیکھا سائی کیسے ہمارے ساتھ رہے ہیں یہاں اب کہیں نکل مکانی کریں بھی تو ہم سے پہلے یہ ہمارے ساتھ تیار ہو جائیں گے جس سے ہم کبھی ان سے پیچھا نہیں چھوڑوا سکتے اللہ کا واسطہ ہے سائی ہمیں اس عذاب سے نکالیں اصغر سر پکڑ کر نیچے زمین پر بیٹھتا چلا گیا جبکہ مجھے آئے ہوئے چند گھنٹے ہی بمشکل گزرے تھے جبکہ وہ جنات کے بچے پھر سے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے میں جہاں جاتا وہ میرے پیچھے ہو جاتے جو بھی کرتا وہ وہی کرتے اصغر نے مجھے کھانے کو سوکی روٹی دی جو میرے اٹھانے سے پہلے ایک جن کا بچہ اٹھا لے گیا واپس تو اسے اصغر نے کہا جس پر وہ روٹی واپس کر کے چلا گیا کچھ میرے ساتھ ہی چار پائی پر بیٹھے تھے میں رات کی نماز پڑھ کر سو گیا ابھی آدھی رات بھی نہیں ہوئی تھی جب مجھے میری ٹانگو پر وزن محسوس ہوا جس سے میری آنکھ کھل گئی میں نے دیکھا ایک عجیب سی شکل کا بچہ میری ٹانگو پر بیٹھا مسکر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور بیڑی ہے مجھے لگا میری ٹانگو سے جان نکل جائے گی میں ان پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا ان کے چہرے بہت بھیانک تھے پر درد دیکھ کر وہ کچھ دیر بعد خود ہی اتر گئے میں شکر ادا کرنے لگا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا میں اٹھ کر وضو کرنے لگا تحجد پڑی اور معمول کے مطابق تلاوت کرنے لگا فجر کا وقت ہوتے ہی نماز ادا کی اسغر نے مجھے چائے دی جو رات کی طرح وہ بچہ اٹھا کر لے گیا اس بار اس نے اسغر کی بات نہیں سنی پہلے مجھے لگا تھا کہ وہ اسغر کی بات مانتے ہیں مگر شاید میں غلط تھا اسغر نے مجھے دوسری چائے دی جسے پیکر میں نے اسغر سے کہا کہ مجھے تمہاری جھومپڑی کی تلاشی لینی ہے جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتا مجھے پوری جھومپڑی دکھانے لگا میں جہاں جاتا وہ سب کتار کی طرح میرے پیچھے پیچھے چلتے میں نے پوری جھومپڑی دیکھی مگر وہاں تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس سے میں یہ حساب لگا سکتا کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا میں نے اس جگہ پر پڑھنا شروع کر دیا تو وہ سب بچے رونے لگے ایسا ایسا ان کے رونے میں شدت آنے لگی انہیں یوں روتا دیکھ کر میں نے پڑھائی روک دی تو وہ سب چپ ہو گئے میں نے سوچا ان سے بات کرتا ہوں اس لئے میں نے انہیں اپنے پاس اکھٹے ہونے کا کہا جس پر وہ چند لمحوں میں ہی میرے پاس اکھٹے ہو گئے بلکل مجھے گھیرے میں لے لیا میں نے اللہ کا نام لے کر بات شروع کی وہ سب مجھے عجیب طرح سے گھیرے ہوئے تھے ازغر انہیں یوں مجھے گھیرتا دیکھ کر بولنے لگا جب میں نے اسے روکا تو وہ چپ کر کے بیٹھ گیا کیوں ہو یہاں میں نے بات شروع کی یہ جگہ ہماری ہے آرام سے جواب دیا تھا لیکن کیسے یہاں پہلے ازغر آیا تھا میں نے پھر پوچھا یہ جگہ ہمارے باپ دادا کی ہے یہ بعد میں آیا ہے پھر سے پہلے والے نے کہا کیوں تم سب جن ہو پھر کیوں انسانوں کی کوک سے پیدا ہوئے ہو یہ تو ناممکن ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے تم کیا چاہتے ہو کون ہو تم میں نے پھر پوچھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا پوچھوں کچھ جر پہلے عجیب زبان میں باتیں کرتے اب مجھ سے اردو میں بات کر رہے تھے میرا نام انکبور ہے میں ہزار سال پہلے یہاں اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا میرا ابو جان انسانوں کی بہت مدد کرتے تھے وہ ہمیشہ مشکل میں گھرے انسانوں کو مشکل سے نکالتے تھے غیب سے پریشانیوں کا حل دیتے تھے جیسے کہ تم اس نے میری طرح وشارہ کیا میرے دادا جان کے حکم سے ہم انسانوں کی طرح رہتے تھے تاکہ مقامی لوگ ہم کو دیکھ کر ڈرنا جائیں ایک دن ایک آدمی ہمارے پاس آیا اس وقت میرے دادا جان کچھ بات کر رہے تھے ابو جان سے جس سے یہ واضح تھا کہ ہم انسان نہیں جنات ہیں اس آدمی نے ہماری باتیں سن لی دادا جان کے پاس آ کر وہ بولا کہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں دادا جان کے انکار پر وہ نہیں مانا وہ مجبور ہو کر دادا جان نے اسے محل میں رہنے کی اجازت دے دی وہ آہستہ آہستہ ہر چیز کو جان رہا تھا دادا جان کو اس پر بڑا یقین تھا کیونکہ اس نے اپنے عمل سے کچھ ایسا کیا تھا جس سے میرے ابو جان ہر وقت ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا وہ ہر لمحہ ہم سب پر نظر رکھتا تھا مجھے یہ بات نحسوس ہوئی تو میں نے دادا جان سے کہا کہ آدمی صحیح نہیں ہے مگر وہ اسے میری غلط فہمی کہہ کر ٹال گئے میں نے تنگ آ کر محل چھوڑ دیا میں ان سب سے زیادہ طاقتور تھا میں جاتے ہی اس انسان نے اپنے علم سے باقی گھر والوں کو اپنا غلام بنا دیا اور ان سے ان کی کمزوری معلوم کر کے انہیں اس سے مارنا شروع کیا اور محل پر قبضہ آور ہو گیا میرے دادا جان کو جب پتا چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی انہوں نے سب کو مار کر زندہ میں بند کر دیا دادا جان اور باقی خاندان کو تیہ خانے میں بند کر کے وہ محل میں رہنے لگا پھر ایک روز وہ دادا جان کے پاس گیا اور ان سے ان کی طاقت مانگی جس پر انہوں نے انکار کر دیا دادا جان کے انکار پر وہ بہت خصو میں آیا اور دادا جان کو مارنے لگا تب میرے دادا جان نے بدعا دی تھی کہ یہاں رہنے والے اور قبضہ کرنے والے ہر انسان کی اولاد جنات ہوگی یہ عذاب قیامت تک رہے گا ہم یہاں ہیں کیونکہ یہ ہمارے باپ دادا کا قبرستان ہے یہاں کئی سالوں سے مرے ہوئے جن دفن ہے کسی کی حمد نہیں ہے کہ وہ یہاں آ کر قبضہ کر لے مگر ان لوگوں نے تو یہ غلطی نہیں کی آج سے سو سال پہلے بھی یہ گھر یہاں آباد ہوا تھا اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوا جسے وہ انسان تو مر گئے مگر ان کی نسل سے جو جنات پائدہ ہوئے تھے وہ یہی رہ گئے کچھ دنیا میں پھیل گئے کچھ مر گئے وہ جنات زیادہ طاقت نہیں رکھتے تھے جس بنا پر اس انسان نے ان جنات کی کمزوری سے انہیں تڑپا تڑپا کر ختم کیا یہ جگہ ہمیشہ سے جنات کی تھی ان جنات کی قبریں اسی جگہ ہیں اسی لیے اس جگہ کو جنات کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے شروع میں جب یہاں یہ لوگ آئے تھے تو انہیں یہاں سے چلے جانے کا کہا گیا تھا مگر یہ نہیں مانے طریقوں سے انہیں اشارہ کیا تھا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے مگر افسوس یہ سمجھنے سے قاسر رہے اس نے افسوس سے کہا اس کی بات سن کر ازغر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تو کیا آپ اس کی موت تک وہ وہی رہنے والے تھے ان کی مدد کوئی نہیں کر سکتا تھا وہ ڈر کے مارے کانپ نہیں لگا میں نے اس کے ڈر کو دیکھا تو افسوس سے سر ہی لانے لگا میں نے اسے جن کو سمجھانا چاہا اللہ نے اپنی ہر مخلوق کی کچھ حدود بنائی ہیں کچھ قوانین ہیں جو اللہ کے مقرر کرتا ہیں جن پر عمل کرنا اللہ کا حکم ہے مگر افسوس اپنی حد بھول کر جب ایک مخلوق دوسرے کو پریشان کرتی ہے تو اس کی سزا معصوموں کو بھی ملتی ہے ایک انسان کی غلطی کی سزا اب تک کئی معصوم انسانوں کو مل چکی ہیں اب تم ان سب کو ان کے نا کردہ گناہ کی سزا مت دو ان کی کیا غلطی ہے جس کی غلطی تھی وہ تو مر چکا اب اس بددعا کو واپس لے لو میں نے التجاہ کی کہ شاید ایسا ہو جائے کیونکہ اس کو دیکھ کر جو جواب دے رہا تھا میں اتنا تو جان گیا تھا کہ وہ انہی میں سے جن ہے جن پر ظلم ہوا تھا میں ایسا نہیں کر سکتا میں نے اپنے خاندان کو مرتے دیکھا ہے تو میں کیوں مت دعا واپس لے لو اس نے خصے سے کہا نہیں سالوں پہلے تم پر ظلم ہوا اب تم کسی اور پر ظلم کرنا چاہتے ہو یہ غلط ہے سرا سر غلط میں نے اس سے کہا میں نہیں کروں گا وہ چلائے تو جنگل کے جانور تو جانور درندے بھی سہم گئے تم ان میں سے ہو تو کیسے بچ گئے میں نے اسے دیکھ کر پوچھا جس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں جسم پریشان تھا اس میں سے شراریں نکل رہے تھے چہرہ بگڑ رہا تھا وہ بہت خوفناک لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی عملہ کر دے گا میں نے اسے ریلیکس کرنے کو پوچھا میں وہاں سے بھاگ گیا تھا اس کا عمل مجھ پر نہیں ہوا اسی لئے مگر افسوس میں کسی اور کو نہ بچا سکا میں نے اس انسان کو اور اس کے خاندان کو ختم کر دیا اور یہاں سے چلا گیا مگر جب سے تم آئے ہو مجھے پتا چل گیا تھا کہ تم یہاں ان سب کو نکالنے آئے ہو اسی لئے میں یہاں آیا ہوں تاکہ تم کامیاب نہ ہو اب تم یہاں سے جاؤ ورنہ میں تمہیں مار دوں گا اس جن نے تیش میں آ کر کہا دیکھو تم صحیح نہیں کر رہے ہو جانے تو انہیں میں اللہ کے سہارے یہاں آیا ہوں جب تک وہ نہیں چاہے گا تو مجھے میری جگہ سے ہلا بھی نہیں سکتے اسی لئے مجھے مت دھمکا میں نے غصے سے کہا تو اس نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا میں نے قرآن پاک کا ورد دونچی آواز میں شروع کر دیا اور اسگر ایک دم کھڑا ہو گیا اس نے اس زمین پر ایک لکیر کھیچے اور اسگر کے خاندان کے جتنے لوگ تھے وہ سب میرے پیچھے کھڑے ہو گئے اور میں دونچی آواز میں قرآن پڑھتا جا رہا تھا اسگر کو میں نے جب سے ہی سمجھایا تھا اسی لئے اسگر اپنے خاندان سمیت اس جگہ سے نکلتا گیا وہ جن کرانے لگا وہ میری طرف قدم بڑھاتا تو آگ کے شولے سے اپنی لپیٹ میں لے لیتے پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا میں مسلسل قرآنی آیتوں کا ورد کرتا رہا یہاں تک کہ دو دن لگ گئے مجھے ورد کرتے ہوئے جب اسگر کا سارا خاندان اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا تب میں نے بھی آیتوں کے حصار میں اس انسان جگہ سے نکلنا صحیح سمجھا کیونکہ میں جان گیا تھا کہ اس جن کی طاقت ہی یہاں تک ہے اب وہ جن کافی بڑا ہو گیا اور اب اسگر کا خاندان اس جگہ سے نکل آیا تو وہ جن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور یوں اسگر کا خاندان دس سال بعد اس عذاب سے نکل پایا وہ سب میرے مشکور تھے اور میں اپنے رب کا مشکور تھا کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں لوگوں کے کام آ سکوں کیونکہ کوئی بھی ان مجبور لوگوں کی مدد کرنے کو تیار ہی نہیں تھا مسلسل دو دن تک پڑھائی کرتے رہے اور جاگنی کی وجہ سے میں کافی کمزور ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کی مدد اور میرے تعاون سے اسگر اپنے خاندان سمیت نئی جگہ منتقل ہو گیا میں کبھی یہ واقعہ نہیں بھول سکتا کتنی مشکل سے پیچھا چھوڑوایا تھا ان خبیز جنات سے مجھے لگ رہا تھا کہ اسگر کے خاندان کو بچاتے بچاتے میں خود ہی بھسم ہو جاؤں گا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کے کسی دوست رشتے دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے موسیقی